اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورس نیو جیرسی سے رابطے میں آج تئیس ڈگری سینٹی گریڈ در جہر آ رہت ہے پھر تیس تک جائے گا ہوا نہیں چل رہی ہے بٹ بیوڈیفول آپ دیکھ رہے ہیں سورج کی کرنے میرے پر پڑھ رہی ہیں بٹ ایٹ ڈیزنٹ لوک ایریٹیٹنگ اٹھول اینڈ آئی ریلی لاب ایٹ فابی ایجی آلا ای ربی کماتو کا زبان آج جو میں نے ٹی پہنی ہوئی ہے یہ بہت مشہور فلم ابھی تک تقریباً دو بلین ڈالر باکس آفیس پہ کر گئی ہے امریکہ کی فلمیں آپ دیکھیں کتنے بلین ڈالر کر جاتی ہیں اور آپ کی ایک آرٹیفیشل چیز بنائی ہوئی اور آپ کے جو ریل منرلز ہیں ریکو ڈک وغیرہ میں وہ بھی آپ نقصان ان میں کھٹ رہے ہیں کمال ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے یہ ٹاپ گن میورک ٹام کروز انیس سو چھے اسی کی سیکویل بنی اور مجھے بڑا خیال آتا ہے کہ کریٹیوٹی جس طرح امریکہ میں مار دھاڑ میں اور سب چیزوں میں میورک ویسے ہی انکنونشنل ہوتا ہے اب پاکستان کو کسی ٹاپ گن کی ضرورت ہے اور جس طرح وہ اس میں ٹام کروز کا کریکٹر ہے میچل کے نام سے اور کس طرح وہ ٹرین کرتا ہے ان لوگوں کو کسی جگہ یورینیم فسیلیٹی یورینیم پروسیسنگ فسیلیٹی کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے اور پاوز بردست ہے ضرور دیکھیں لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ میں اس طرح کی ایکشن موویز بھی دیکھتا ہوں ان فیکٹ یہ ساری کریٹیوٹی ہے انسان جو اس کے اندر شعور مقدسہ ہے اس کے حساب سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور علامہ اقبال کا مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند یہ مارس پہ ایلون مسکل جا رہا ہے ستار وارس کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں انفورچنٹلی دکیا نوسی ناہل سر کے بغیر والی فوج نے پجتر سال میں پاکستان کو پلکل تباہ و برباد کر دیا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ میں آپ کو دو بچیوں کی مثالے دیتا ہوں ایک میرے پاس کینیڈا سے مہمان آئے تھے سان صاحب اور ان کی میسیس غوثیہ جن کا میں نے بتایا تھا کہ میڈیا سٹڈیز میں وہ نمل کے ساتھ منسلک تھی اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی فوج کی طرف سے فوج کوئی ٹیلنٹیڈ آدمی چاہتی نہیں ہے تو وہ اپنی تین بیٹیاں ہیں ادھر کینیڈا سیٹل ہو گئے ان کی بڑی بیٹی گیارہ سال کی ہے تو اس نے ٹولسٹوئی کی وار اینڈ پیس تین دن میں پڑی انہوں نے کہا جی اندازہ لگائیں یا کلیسک کیا زبردست مجھے یاد ہے کہ ایک بی ماسٹرز انگلیش لیٹرچر میں ریدر بی آنرز تھا شاید انگلیش لیٹرچر میں ماسٹرز تھا انگلیش لیٹرچر میں ایک شخص پشاور سے کرنے آیا تھا فرنٹیئر سے تو اس کو میرے پاس ٹولسٹوئی کی پڑی تھی ایک چھوٹا ایک اس میں ایک تو بڑی اوریجنل والا ایڈیشن تھا ہارٹ باؤنگ تو وہ چھوٹا لے گیا تو اس نے تب اس عمر میں کوئی چوبیس پچیس سال کی عمر میں اس کہتا تھا میں نے کوئی دو تین سٹنگز بلکہ ہفتے میں کہتا ہے میں نے اور کہاں گیارہ سالہ بچی اسی طرح میرے ایک وی لوگ سننے والی فلوریڈا میں رہتی ہیں تو وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ سر آپ کی کتاب ملی بہت شکریہ آپ کا اتنی زبردست جیسے کہ آپ وی لوگ میں بول رہے ہیں اس طرح آپ کتاب پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے تو کہنے لگی کہ اپنا میری گیارہ سالہ بیٹی بھی کتاب کو پڑھ رہی ہے ہم دونوں میں لڑائی رہتی ہے کتاب پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں ایک انوائرمنٹ ایک محول جہاں میرٹ سکسید کرتا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف کم کمپٹیشن چل رہا ہے ایک طرف رارٹ کا جو کمالہ گشتی چلا رہی ہے ایک طرف کنزرورٹیزم کا جو ریپبلکنز چلا رہے ہیں ابھی میں خبریں بتاؤں گا کہ کس طرح ڈیموکرائٹس بھی سپریم کورٹ کی پارس کلپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی خبریں میں بریفلی پہلے بتاؤں گا پھر انٹرنیشنل خبروں پہ کلمینیٹ کروں گا پاکستان اٹس آل اوور فر پاکستان مجھے جو اتنی سی بھی امید ایک رہتی تھی جس پر میں بہت زیادہ کنویسنگ کرتا تھا یوت کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا دیکھیں اگر یوت میرے جیسا بندہ موٹیویٹ کر سکتا ہے کوئی ایک لاکھ آدمی تیار کر سکتا ہے فوج پر چڑھائی کے لیے تو میں بھی پاکستان بچ سکتا ہے ادر وائز کوئی چانس ہی نہیں ہے پاکستان آج دیکھیں امران خان یہ سارے جو اس کے پیٹے پہ پل رہے تھے راجہ باجہ شاجہ سارے یہ سارے آج کدھر پاکستان کو لے آئی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق آئین میں ترمیم کرنے لگے ہیں پٹھا بٹھانے لگے ہیں سارے نظام کا مادہ پرستی ایکچولی سارے سسٹم کو چلا رہی ہے آج کیا وی لوگر کہہ رہے ہیں کوئی سا وی لوگر لگانے تین چیزیں وہ آپ کو بتائے گا ایک بتائے گا جی کہ سعودی عرب سے لون لیا مانگا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں پندرہ فیصد اپنے حصص دے دیں ریکو ڈک کے جو صرف پچیس فیصد پاکستان کے پاس ہیں پچاس فیصد اس کمپنی کے پاس ہیں جسٹس افتخار چودری نے جس کا مروائی بن مروائی اور ہمیں انٹرنیشنلی جرمانہ پڑ گیا کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کیسے نائجیریہ کے جہاز وغیرہ چینی کمپنیاں کینیڈا میں امپاؤنڈ کرار رہی ہیں فرانس میں قبضہ لے رہی ہیں ایک چینی کمپنی چین نہیں تو بابا یہ تو کمپنیاں نہیں مانے انٹرنیشنل آر بیٹریشنز آپ اگر اس دنیا کا حصہ ہے ہاں لیکن پاکستان کے بارے میں اب میں شور ہوں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا ہے کوئی لینے ادھر کچھ نہیں آئے گا پاکستان میں پچیس کروڑ آپس میں فوج کے ساتھ فوج آپس میں لڑڈ مر کے اگلے پانچ سال گزاریں گے اگلے پانچ سال پاکستان وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے ملٹیپلائی بائی ہنڈر ٹائمز ملٹیپلائی بائی ہنڈر ٹائمز بلوچستان میں دیکھیں مارنگ وغیرہ ساری یہ پدی پٹیس ان کے پالے ہوئے ساری پاکستان میں دہشتگردی فوج کرا رہی ہے شیعہ سنی لڑائیاں چیلم پہ محرم ٹھیک گزرا تھا چیلم پہ میاں والی میں کرفیو لگا ہوا ہے کراچی میں گولی مار کے علاقے میں لوگ مار دیئے گئے ٹھیک ہے جی وہی لڑائیاں وہی جنگیں چوچلاکیاں بدماشی گھنڈا گردی ٹھیک ہے فوج کر رہی ہے اپنے اپنے اقتدار کے لئے اور وہ کہتا ہے وہ جو منشی سین کا دلہ موسن نکوی پالا ہوا کہ ہم تو جی اپنا میرا ایک ایسے چو ادھر حالات ٹھیک کر دیں ٹھیک ہے نا جی کس طرح لوگ گجر مولیوں کی طرح مارے جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں کسی میں کوئی جرت نہیں حمد نہیں کل بھی آج بھی عمر عادل کا کوئی بتا رہے ہیں پتہ نہیں عمر سلطان سوری عمر سلطان وہ مجھے اپنا نیبر ڈاکٹر عمر عادل یاد آجتا ہے عمر سلطان کوئی عمران خان کا سیکیورٹی گارڈ رہا اس کو عمران خان ہاں جی میرے پاکستان میری فوج میری ٹوی یہ ساڑھے تین سال کا عمران خان کا جو خسرہ پن تھا اقتدار کا اور اب بھی جو خسرہ پن ہے یہ پاکستان کو مروا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں مروا گیا ہے پاکستان کو یہاں سے پاکستان اٹھے نہیں سکتا ہے جتنے کرزے ہو گئے ہیں جتنی بدماشیاں ہو گئی ہیں جتنی گھنڈا گردی ہو گئی ہیں پاکستان ایک ایول سٹیٹ بن گیا ہے فراڈیوں کا کلا کھبا سٹیٹ بن گیا ہے چین بھی دور سارے دور اور کجا آپ دیکھیں جہاں یہ گاند سارے کیے امریکہ نے طالبان آج کہاں پہنچ گیا اور کہاں آپ دیکھیں یہ جو ہے اپنا بنگلہ دیش کیسے رائس ہوگا انڈونیزیا کو آپ دیکھیں کہ پروٹیسٹ کیم وہ تھوڑے سے الیکشنز میں تبدیل نہیں کرنے لگے تھے رولز میں اور پاکستان میں فارم فورٹی سیمن بھلے وہ جلی آکے حکم رانی کر رہے ہیں اور اب آئین میں ترامیم ہوتی پھر رہی ہیں ٹو تھرڈ ہے نہیں ٹوٹل غنڈا گردی بدماشی ایول ایول پاکستان میں لوگوں کے اعمال نیتیں بدکرداری فہاشی یہ سب کچھ اپنا اروج پر ہے اور پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لے کے آئی تباہی ہو گئی یہ پاکستان کی ٹوٹل تباہی نو فیوچر فور دا پیپل کئی کل پر سو پھر کوئی کشتی امیگرینٹس کی گر گئی تھی اس میں تو خیر پاکستانی نہیں تھے اب میں بریفلی آپ کو انٹرنیشنل نیوز کا کچھ بتاتا ہوں کل میں گیا تھا اور وہاں نیو جوک ٹائمز اور وال سٹریٹ جنرل پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تھوڑا سا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو پتہ لگتا ہے تو لہٰذا بتانے کا موقع مل جاتا ہے ہیریس اینڈ شومر ٹارکٹ سپریم کوٹ یہ ایڈیٹوریل پیج پہ وال سٹریٹ جنرل کے یہ خبر تھی اپینین پہ کیا معاملہ ہے کیا افسوس نا خبر ہے یقین کریں کہ مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ انڈیپنڈنس آف چوڈیشری پہ حملہ کرے گی اسرائیل میں انڈیپنڈنس آف چوڈیشری پہ حملہ کیا گیا امریکہ میں اور پاکستان میں یہ تینوں ملکوں کے ڈیموکریٹس جو ہیں یہ فوج جو ہے ایکچولی یہ فوجی ہے ساری ڈکٹیٹوریل سیٹنگز میں یہ تینوں ملک کو پریٹ کرتے ہیں اور ایک کی تینوں ملک میں نے دیکھا ہے ایک جیسی تینوں میں چیزیں ہیں خام خواہ فضول کی جھنگیں بلکل اور پیسے بنانے کے مادر پیدر ازاد کپڑوں کے بغیر ڈیموکریٹس کے چکر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا امریکہ جہاں اتنی تشیر کی جاتی ہے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں وہاں سپریم کوٹ کی پاورز ختم کرنے کے بارے میں بات چی بڑا مجھے تو بڑا مجھے ہوتا ہے کہ میں آسٹریلیا شفٹ ہو جاؤں کل میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں کیوں عمر لوگوں کی برطانیہ سے دو سال زیادہ اور امریکہ سے چار سال زیادہ ہیں چلو کچھ چار سال ہو سکتا ہے شاید میری عمر بھی ٹھیک ہو جائے اور کومنیس کی عماج کا مہر علی خان وغیرہ کی اسٹریلیا رہی ہے سیڈنی بیسٹ ہے میرا کلاس فیلو اور کچھ اور لوگ بھی میلون میں میرے پیارے موجود ہیں ٹیلیگرام کچھ یہ لڑکا پہلا بڑا آزاد سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں کابو نہیں آوں گا ایلون مسک کابو آگیا لیبرل ڈیموکریٹس کے اور مارک زکربرگ کابو آگیا میں نہیں آسکتا میں انڈیپینڈنس اور نیوٹرل اور بلکل آزادہ نہ چلاوں گا اگلوں نے سارا گاند اس کے گلے تھپ دیا جناب صاحب اس کے گلے وہ دیں گے میرے بدماشی ویسٹ کی بدماشی ڈیموکریٹک گارمنٹس کی بدماشی ڈیموکریٹس کی بدماشی کی وجہ سے کہاں ادھر کہتے تھے جی روس اس کو نہیں چلنے دیتا تھا اور کہاں ویسٹ نے اسے اندر کیا روس نے پہلا کو اندر نہیں کیا تھا فرانس نے پہلا کو منافق ویسٹ ہے روس تو جناب صاحب سارے گاندوس پہ لگا دیئے کہ دہشت گردی اس پلیٹ فارم سے ہوتی ہے پیڈو فائل پرنو گرافی ہر ایک چیز میں اس کی کمپلسٹی ٹھوک کے ٹیلیگرام ایپ بند کر دیں گے ازادی پھر پرائیویٹ ڈیٹا پیل آف نہیں دے رہا تھا باقی سارے لوگوں نے پرائیویٹ ڈیٹا پبلک کیا ایکس نے بھی پبلک کیا سگویٹ نے بھی کیا پیل آف ان کو ڈیٹا نہیں دے رہا تھا سنوڈن کی طرح بہتر ہے پیل آف ٹیلیگرام بند کر کے آرام سے ادھر سنوڈن کے ساتھ والے گھر میں جا کے نیند کرے سیٹیزن ہے یونائیٹڈ عرب ایمیریٹس کا سیٹیزن ہے فرانس کا کتنی بڑی گھنڈا گردی بدماشی لیبرال ڈیمکریٹک کیپٹلیس سسٹم کو چلانے کے لیے پلیز ٹائی ٹو انڈرسٹین می اس سے بہت اچھی ڈکٹیٹرشپ ہیں کسی بھی نورت کریہ چلے جائیں کسی ڈکٹیٹرشپ میں جا کے اپنا رہے ٹھیک ہے جی یا پھر میورک کی طرح ٹاپ گنز ٹاپ گنز کالیڈ میں اس نے سٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی تھی نیو فلیش پائنٹ ارائز ساؤت چائنہ سی اچھلی چائنہ نے میں نے آپ کو بتایا فار ایس پہ چائنہ کا پورا قبضہ ہو گیا ایشیا پہ بھی کافیت تک قبضہ ہو گیا صرف امریکہ انڈیا کو انگل دے کہ ایشیا میں پنگے بازی کر رہے جیسے میں نے کہ نیپال نے بھی ٹک ٹوک دوبارہ بحال کیا اور آپ دیکھیں کہ غالباً کتریں ایک ارب ڈالر کا یا کتریں ایران نے پاکستان پہ لگا دیا ہے کلیم اون یہ جو ایران گیس پائپلائن تھی کہاں آپ گیس آتی کتنا اچھا ہوتا کہاں آپ کو امریکہ کے پیچھے لگ کے کوئی سمجھ نہیں آتی مولوی بھی سارے مل گئے مادہ پرستی میں کھاپوں پہ پھر ایک بڑا انٹریسٹنگ آرٹیکل ہے کہ مور امریکن ویمن فور کو ری میرن لیٹر ان لائف ٹھیک ہے جی اب کافی ساری امریکی خواتین کا ادھر کہا ہو ہے جی کہ وہ اپنا لیٹر ایجز میں جو ان سا ہے فینینینشل حیسل آر امانگ دا ریزنز فور نیو جن آر mascul róś muted آر 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 اگرام میں کبھائم ہے جو آپ کوئی پر کے لئے پر کھامی دنیا بعد زیادیٰ کاری جووری مجھولیٰ تجھو مجھولی دنیا کاری یکلی مجھولی پر کھلا دنیا تارید من ہوجود بعد زیادی 35 وعی از 55 سے 66 men are twice as likely to marry and more times than likely when their age is 65 and older اب آپ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ دوبارہ شادی کے لیے آدمی جو ہیں 60-65 کے بعد اکٹھی زندگی گزارنے کے لیے ایکچلی یہ میں آپ کو جو آرٹیکل بتایا ہے کہ کیسے سوشل لائف ڈسرپٹیو ہو گئی ہے میں آپ کو اس میں ویلوکس میں سنگلر نیوکلیس فیملی سسٹمز کے اگینسٹ بات کرتا ہوا نظر آتا ہوں چوائنٹ فیملی لائف سسٹمز میں بلیف کرتا ہوں تو میں یہ خبر اس لیے پڑھ کے سنا رہا تھا کہ کس طرح کریک اپ ہو گیا ہے امریکی عورتیں پچے نہیں پیدا کر رہی ہیں کیونکہ پھر وہ بھی جوب کر رہی ہیں خوان بھی جوب کر رہے ہیں تو بچوں کو کون سنبھالے گا نینی کا خرچہ کون دے گا سارا بائی لوجیکل رسپونسبلیٹیز جو ہیں میٹیریلزم نے پلکل تباہ و برباد کر دی ہے بائی لوجیکل لیونگ ہیر ان فابی ایجی آلہ ایربی کمات اکرزدان یہ بہت ہی افسناک ہے پاکستان کی ایک خبر ہے کہ کل ڈزنز ان پاکستان افیشل سے بس ایکسیڈنٹس میں نیو جو ٹائمز کی ہے ایک میں سنتیس لوگ مرے ہیں جو اراک جا رہی تھی یہ انہوں نے بلکہ لکھا بھی ہے اوکیشن کہ the first accident occurred in the south western province of بلوچستان where a bus carrying pilgrims returning from اراک plunged into raven 12 people were killed and 23 were injured every year at least 50,000 پاکستانیز travel to iraq to commemorate the shiite holiday of arbaein the second accident occurred in kahouta near the northern city of pin a bus drove into a ditch killing all 25 on board kahouta میں ایک bus ditch میں گری 25 کے 25 لوگ مرک اور ایک یہ پاکستان کا آپ system دیکھ لیں ہر جگہ ہر type کی پاکستان میں موت ہو رہی ٹھیک ہے جی ڈاکہ اغوا ایکسیڈنٹ فوجی دہشتگردی سب پولیس کی دہشتگردی ایک قتل گاہ بن گیا ہے پاکستان پاکستان قتل گاہ بن گیا ہے ٹھیک ہے جی پھر ایک خبر بک گروسری لوسو لوسو گوز کو دہشتگردی سوٹ اگنس دہشتگر البرٹسن مرڈر روڈ رسولت ان ہائیر فوڈ پائیس فیڈ سی ہے ایک فیڈرل ٹریڈ کمیشن جو جس نے ابھی ایک جو فوڈ چین ہے گروسری کی اس کا ایک مرڈ پویسٹن کیا ہے تو اور اس پہ بڑا انٹریسٹنگ اداریہ ہے لکھا ہوا نیو یو یو ٹائمز نے اس نے لکھا کہ ویسے تو بہت والمارٹ اور باقی سارے بدماشی کر رہے ہیں شاپ رائٹ ٹارگیٹ ہر قسم کا وہ کمپٹیشن جیپڈائز کر رہے ہیں ان پہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس پہ آکر بڑی کر رہے ہیں کلیف رہے ہیں ٹھیک ہے جی The federal trade commission lawsuit to block the kroger albertson supermarket merger goes to trial this week and the stakes are large for consumers اچھا اس سے کیا ہوگا جی consumers کو زیادہ food prices دینی پڑیں گی جناب کال مارک سندہ بار ملٹی پلکیشن ملٹی پلکیشن ایک پرسنٹ بھی امپلوئی کو نہیں جاتا ہے of the profits 1% of the profit بھی مکڈاللز والمارٹ profit بھی ان کی تنخواہوں میں نہیں جاتا ہے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ competition commission بھی اب اس کو فائدہ دے لینہ خان کو کربو ڈالر ملتے ہیں ایک بہت زبردست کسی نے لکھا جو تنخواہدار امام کا comment تنخواہدار امام ختم ہوں گے تو خالص دین کی محبت رکھنے والے لوگ سامنے آئیں گے یہ بات ذہن سے نکال دیں گے پھر کوئی امام نہیں ہوگا یقین کریں ہر مسجد میں جماعت ہوا کرے گی اور بڑی روحانی جماعت ہوا کرے گی معاشرے میں اخلاقی اعتبار سے بہتری کی طرف چاہے گا تنخواہدار مولوی نحوست ہے کیونکہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ وہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناپس اندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جس پر خبر جس پر خود عمل نہ کرتے ہو قابرم اکتن انداللہ انتقولو مالا کافیلون میں آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ اکثر پڑھ کے سناتا مدرسوں میں کل وقتی قرآن کا درس دینے کے لیے تنخواہدار بندہ رکھا جا سکتا ہے ایسا ہی ایک فرد مسجد میں بھی قرآن پاک پڑھانے والا پڑھا لکھا بندہ رکھا جا سکتا ہے تنخواہدار مولوی سے ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں نے دینی معاملات کا ذمہ دار مولوی کو بنا دیا ہے وہی نکاح پڑھائے وہی جنازے بھئی ہر بندہ یہ کام کیوں نہ کرے ہر بندے کو امامت کرنی آنی چاہیے بلکہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ کمیشنر شہر کی جامعہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا کریں دینی معاملات سے پیسہ نکال دیں دین خالص ہو جائے گا اسلام اوپر اٹھے گا برکت پیدا ہوگی نظر صاحب نے سچ فرمایا ہے ویسے کمال ہے مطلب کتنی صفائی کے ساتھ اس شخص نے بتایا ہے کہ بھئی یہ بنیادی طور پر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر جیسے آپ کو کہتا ہوں تنخواہدار امام ادھر کئی جگہ مسجدوں میں تنخواہدار امام نہیں ہیں متقی متقی لوگ امامت کے لئے جائیں جیسے کل میں نے اپنا ڈاکٹر معصوم حسن عبدی صاحب ہیں کلپاس مسجد ہو ارسپیکٹیو کون شیعہ ہے سنی ہے کیا ہے ہم سارے انسان ہیں بائی لوجیکلی ہم سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک جیسے شخص ہیں یونیک ہیں اپنی یونیک نیس نہ لائیں اور پھر میں کہوں گا we are interconnected but not interdependent i am not dependent on anybody اللہ تعالیٰ پہ صرف اور صرف میرا یقین ہے وہ رب جو میرے اندر بستا ہے ناہنو اکرب کیندہ کیندہ ساڑے ویڑے آیا ناہنو اکرب کیندہ کیندہ ساڑے ویڑے آیا حبلل وریدی سے اس سجا کے منمت ساڑے دیرہ لائیا مہورک بنیں ٹاپ گن بنیں آپ کروسیٹ کریں ان برائیوں کے خلاف یارہ اس فوج سے اگر آپ جان نہیں چھڑوا سکتے ہیں نا لانت ہے پاکستانیوں آپ پر میں کہتا ہوں لانت ہے تکا کے اس فوج سے توہ مرواتے رہیں ساری زندگی اپنی کل تک کے لئے اجازت اللہ نے گے